سلام علیکم میں حرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر حفظ عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاج علی اور فیروز خان کا اکثر مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاج علی اس جنریشن کے ایک بڑے سپر سٹار ہے اور خاص طور پر جو اس سال ان کی سٹار ویلیو میں اضافہ ہوا ہے تیرے بن کی گرینڈ سکسس کے بعد وہ انمیچڈ ہے اور فیروز خان بھی اسی جنریشن کے ایک سپر سٹار ہے لیکن وہاج علی سے پہلے اپنے آپ کو ایک سپر سٹار وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں اور پھر انہوں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا ڈراموں میں اور ڈراموں میں اب تھوڑے سے وقفے کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی ہے تو اب جائرے وہاج علی نے ابھی تیرے بن جیسا ایک گرینڈ سکسس فل ڈراما جو دیا ہے آڈینس کو تو لوگ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید فیروز خان کی واپسی بھی بڑی دھماکے دار ہوگی اور ایک نہیں ان کے دو ڈرامے ایک ساتھ آ رہے ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاج علی نہ صرف تیرے بن بلکہ اس کے بعد بائیس قدم میں بھی چھائے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ان کی ایکٹنگ کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے ان کی پرفارمنس کی بہت تعریف ہو رہی ہے گو کہ وہ ڈراما اتنا بڑا کمرشل سکسس نہیں ہے لیکن چونکہ تیرے بن سے بھی وہ پہلے کا ہے تو اس چیز کو بھی مندے نظر رکھتے ہوئے لوگ کو ان کی ایکٹنگ بہتر بہت پسند آ رہی ہے جانرہ ڈیفرنٹ ہے چینل نیا ہے تو اس لیے شاید وہ اس طرح کی جو ٹی آر پیس تھیں یا جو ویورشپ تھی وہ اس طرح تو نہیں لے کر آ رہا لیکن پھر بھی بہتر ایک بہتر طریقے سے وہ چل رہا ہے فیروز خان کا ڈراما جو ان کا کم بیک ڈراما ثابت ہوئے خمار اس میں فیروز خان جیسے سپر اسٹار کی موجودگی پھر سیونتھ سکائی انٹیٹینمنٹ جیسا ایک پروڈکشن ہاؤس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چینل جیو جیسا چینل جس پر وہ ڈراما آ رہا ہے اس کے باوجود جو اس کی ریٹنگز تھیں جو اس کی ایک کرٹیکل جو آپ کہلیں کہ پوائنٹ آف یو سے جو اس پر ریویوز آئے وہ اتنے زیادہ پسند نہیں کیے گا اور اس کے بعد بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اکھاڑا ڈراما جو کہ گرین انٹیٹینمنٹ پر آنا ہے جس کا جانرہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جس میں ایک ایم ایم ای فائٹر کے روپ میں فیروز خان کو دیکھا جائے گا تو بڑا ہی زبردست ڈراما ہوگا لیکن اس کا ٹیزر جب ابھی سامنے آیا تو ڈرامے کو تھوڑا سا فلمی انداز میں شوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھوڑے سے جو ایکشن سینز ہیں جو اس ٹیزر میں جتنا جو کچھ دکھایا گیا ہے زائر اپ کے بہت کوئی لمبا ٹیزر نہیں ہے بلکہ وہ چند سیکنڈ پر ممنی ایک ٹیزر ہے جس میں تین چار سینز دکھایا گئے لیکن ان سینز میں ایک فیروز خان کے لک کو بھی جو ریویوز آ رہے ہیں لوگ کے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں پسند کیا جارہا اور پھر جس طرح کا ایکشن ڈرامے میں دکھایا گیا ہے تو وہ ایک تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ فلم بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ تھوڑا سا ناکامی اس میں رہی ہے چونکہ وہ پروڈکشن کالٹی یا ایک جو ایک فلم کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے جو ایک اس کی جو کچھ ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں کی گئی اور پھر وہ دیکھنے میں کچھ مزیدار سا ایک سیکونس نہیں لگ رہا تو ابھی تو اپیرال یہ صرف ٹیزر تھا آپ دیکھنا ہے کہ یہ ڈراما جب آگے آتا ہے چونکہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوگی یہ بھی اور وہاں جلی کا بائیس قدم بھی بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھا تو کیا خمار کی طرح ایک ایوریج ڈراما ہی یہ تصور ہوتا ہے کسی سپر سٹار کی موجودگی میں اگر کوئی ڈراما ایوریج ہوتا ہے تو آپ اس کو فلوپی سمجھیں چونکہ سپر سٹار کی جو سٹار ویلی ہوتی ہے اس کی موجودگی میں تو اس ڈرامے کو نہ صرف ہٹ بلکہ سپر ہٹ ہونا چاہیے ہے اب اکھارا ڈراما جس میں سونیا حسین کے ساتھ موجود ہیں فیروز خان اگر یہ بھی لوگ کو زیادہ پسند نہیں آتا یا لوگ کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقبولیت میں وہاج علی بہت آگے نکل گئے ہیں چونکہ تیرے بن اور تیرے بن کے بعد پھر بائیس قدم اور ابھی میں جس کی سٹوری کو نہیں پسند کیا جا رہا جس میں ایزہ خان کے ساتھ وہاج علی کی جوڑی کو نہیں پسند کیا گیا لیکن کہانی بھی لوگ کو نہیں پسند آ رہی پلوٹ بھی لوگ کو نہیں پسند آ رہا لیکن اس کے باوجود بھی کمرشلی ایک سکسیسفل ڈراما ہے ریٹنگز ابھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں اس کی آ رہی ہیں ٹین پلس ریٹنگز میکسیمم اپیسوڈز میں اس کی آئی ہیں اور سوشل میڈیا پر ویوز بھی اب اس کے زبردست آ رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اکھارا ڈراما کیا لوگ کو اپنی جانے متوجہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا اور فیروز خان کی ڈراموں میں وافسی کتنی کامیاب ہوتی ہے اور وہاج علی جس پاپولارٹی کے لیول پر اس وقت موجود ہیں کیا فیروز خان اس لیول تک جا پاتے ہیں یا پھر وہاج علی سے پیشے ہی رہ جاتا ہے آنے والی ویڈیوز میں اس پر آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے چینل پر آپ نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ